السلام علیکم کیسے ہیں آپ سلام علیکم بکرم چینل پاکستان کی جو ورلک کپ کا سکوار ہے فیبری محمد سکوار وہ جسٹ اناؤس ہونے والا ہے کل یا پرسو تک موسٹ پرابیبی وہ اناؤس ہو جائے گا اور کیا اس میں چینجز ہو رہے ہیں خیر خبریں یہی ہیں کہ کچھ سے زیادہ چینجز نہیں ہونے والے بابر آدم کنسسٹنسی پر بلیو رکھتے ہیں اور ہے کہ ایکول اپورچنیٹیز دینے پر بھی بلیو رکھتے ہیں that's why team میں زیادہ چینجز نہیں ہونے جا رہے ہیں ہاں جو نیسیم شاہ کی ریپلیسمنٹ کے طور پر دو نام سوچے جا رہے ہیں زمان خان یا حسن علی اور ہے کہ جو اوپنر سلوٹ کے لیے بھی یہی سوچا جا رہا ہے کہ فخر زمان ہی پہلی چوائز ہوں گے اگر ہے کہ کچھ ایسا انیس بیس کچھ ہوتا ہے جرنگ دو والد کپ تو پھر عبداللہ شفیق کو بھی شامل کیا گیا ایسا شکیل ہے team میں more or less وہی team ہے جو ابھی ایشیا کپ پر جو ہمارا 15 میمبر سکارٹ تھا وہی ہے اور اس پینل میں سے ہے کہ چاہے ہے کہ یا تو اسامہ میر کو ہم لکھے جائیں گے اپر ابرار احمد کو لکھے جائیں گے میڈیا کا ایڈون نو کیوں اتنا پریشر ہے ابرار احمد کو لکھے بلکہ جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ اسامہ میر کو جب ہم کیری کر رہے ہیں تو پھر اسامہ میر کے ساتھ ہی ہمیں جانا چاہیے پھر کیا فائدہ جب ہم سمجھوئے دو سال سے ایسا امیر کو ہم کیری کر رہے ہیں اپنے ساتھ اور اب ہے کہ without انہیں کوئی equal opportunities دیے ہم انہیں drop کر کے پھر ابرار احمد کو لکھے آئیں experience بھی تو کسی چیز کا نام ہے ابرار احمد کے پاس اتنا کوئی experience نہیں ہے مجھے ان کی talent پہ کوئی نہیں ہے کوئی ان کا سوال but just یہی ہے کہ آپ polish کرو ان کو آپ domestic میں ان کو polish تو کرو انہوں نے تو کچھ اتنا کھیلا ہی نہیں ہے just جو تیر سیریز کے لیے انگلینڈ کے اگنس وہ انہوں نے ہاں بہت اچھی کھیلی تھی اور نیو زیلنڈ والی بھی بہتر تھی اور شریلنکا والی میں مجھے اتنا زیادہ انہوں نے انسپائر نہیں کیا ہے although انہیں وکٹس ملی ہیں but اتنی سادہ کوئی extraordinary انہوں نے spin balling نہیں کی ہے ان شریلنکا اور وہ بھی ان شریلنکا کی کنڈیشن اچھی کنڈیشنز میں تو خیر سائی میوب کے بارے میں ہم بات کرے تھے آمی جمال کے بارے میں ہم بات کرے تھے ان کا دور دور تک کوئی نام ہی نہیں ہے سائی میوب اتنی اچھی tremendous form میں ہے اور اگر آپ کو کوئی فخر کا back up چاہیے تو آئی تنک سائی میوب ہے کیونکہ he's a left hand batsman اور بھی جو ان کے short selection ہے جو ان کی aggressive جو ان کی approach ہے تو اگر ہے کہ فخر زمان out of form ہے اور اگر آپ میڈیا کے پریشر کی وجہ سے اگر آپ کو فخر کو drop کرنا پڑے تو پھر آئی تنک کہ جو ہمارے سائی میوب ہے وہ best choice ہوں گے بات خیر سائی میوب کے بارے میں کوئی بھی خبر نہیں ہے کہ انہیں لیا جائے گا یا نہیں لیا جائے گا یہ تو جسٹ میری ایک thinking تھی اور مجھے لگ رہا تھا کہ سائی میوب ایک اچھا اضافہ ثابت ہوں گے اور جو ہمارے آمی جمال صاحب ہیں ان کے لئے بھی یہی ہے کہ ان کا بھی دور دور تک کوئی نام نہیں نظر آرہا death میں اچھی balling کراتے ہیں لیکن وہی بات ہے خیر سٹارٹ میں وہ بھی اتنے زیادہ effective نہیں ہوتے ابھی ہمیں سٹارٹ کا کوئی اچھا baller چاہیے جو کہ نہ زمان ہے نہ آمی جمال بھی خیر سٹارٹ میں اتنے اچھے نہیں رہتے وہ death میں اچھی balling کراتے ہیں death بھی equally ہے کہ انڈیا میں death overs اچھے کرانے والی team کو edge حاصل ہوگا but you never know کہ کیا خیر situations ہوتی ہیں but ابھی ہے کہ ہمیں کوئی نیا جو ball اچھا کرے تو خیر حسن علی اس کے لئے صحیح choice ہیں but کیا وہ اب اسی form میں ہیں کیونکہ ابھی کچھ injury ان کو ہو گئی تھی کچھ thumb کچھ hand injury کچھ ان کو ہو گئی تھی اس سے وہ انہوں نے recover تو کر لیا ہے اور اب انہوں نے practice بھی سٹارٹ کر دی ہے but I don't know اب کیا ہوگا اگر حسن علی کے ساتھ جا رہے ہیں تو اللہ کرے کہ وہ پہلے والے حسن علی ہوں اور خیر ابھی انہوں نے league cricket تو اچھی کھیلی ہے اچھے confidence میں نظر آ رہے ہیں اور خیر ہمارے جو personal جو ہمارے پاکستانی بھائی ہیں وہ تو ہمارے players یا کسی بھی پاکستانی کو support کرنا تو وہ اپنے اوپر گناہ سمجھتے ہیں اور میں خیر دیکھ رہی تھی دو چاہ دن پہلے کی بات رہی ہے کہ مظہر ارشد اقبال sorry ارشد اقبال کو زیادہ preference دی گئی تھی کہ ارشد اقبال کا بہت اچھا bounce ہے and all that میرے خیال سے وہ twitter handle پہ حسن علی کے ہی twitter handle پہ جا کے تفسرہ نادر تفسرہ کیا گیا تھا کہ حسن علی کو تو retire ہو جانا چاہیے اور ارشد اقبال جو ہیں وہ بہت اچھے all rounder ہیں اور بہت اچھے وہ ان کی bounce بہت اچھا آتا ہے اور حسن علی تو کسی کام کا نہیں ہے یہ انڈیا میں جا کے کیا کرے گا اور یہ تو اس کو تو retire ہو جانا چاہیے تو آپ ایک player کے handle پہ جا کے آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہوئے خیال پہلے بھی حسن علی کے ساتھ ایسا ہو چکا ہے کیوں ہم اپنے ہی players کا confidence chatter کرتے ہیں کیوں ہم نہیں سمجھتے پتہ نہیں لوگوں کو کب عقل آئے گی اور کب یہ اس طرح کے جو بھی حرکتیں ہیں وہ کرنا ہم چھوڑیں گے اللہ کرے خیال ہمیں عقل آجائے اللہ ہمیں ہدایت دے اور ہم اپنے اپنے heroes کی 30 قدر کر لیں یہ وہی حسن علی ہے جس نے آپ کو شیمپنز ٹوفی جتا کے دیئے تھیں بہت سے لوگ ہیں محمد آمی کے سر پر بھی اس کا سہرہ والتے ہیں بے شک محمد آمی نے فائنل میں بہت اچھی بالنگ کری تھی بہت اوورال جو انہوں نے چیمپنز ٹوفی میں اچھی بالنگ کی تھی وہ حسن علی نے کی تھی اور حسن علی نے کی تھی حسن علی نے کی تھی جس کی وجہ سے ہمیں فائنل میں پہنچھے تھے اور فائنل میں بھی انہوں نے اچھی بالنگ کی تھی ہاں اندین توب آب آب آر کو آمی کا بہت بڑا ہاتھ تھا بہت آمی نے کی تھی ہسن علی نے بہت اچھی کی تھی یا انہوں نے کی تھی میں کی طرح کی طرح اور اس کے ساتھ کی تھی جیمپنز ٹوفی کے تو آپ اس سے آئیٹ آف نہیں کر سکتے ہو اور ہمارا پرائیم حسن علی کہ وہ ہی اب واپس آئے اور اگر تو ایسا ہو جاتا ہے پاکستان کے بہت ہی اچھے چانس ہو جائیں گے پاکستان اچھا پر فارم کر لے گا ابھی ہے کہ ویڈاوٹ نسیم شاہ تو بہت زیادہ مشکل لگ رہا ہے مجھے اس لیے کہ انڈیا کی جو پچز ہیں وہ تھوڑی سی بیٹنگ فرینڈلی ہوں گی اور پیسرز کو اتنی زیادہ ہیلپ نہیں ملے گی بٹ جو نسیم شاہ کی جو اپروچ ہے یا جو نسیم شاہ کا سٹائل ہے بولنگ کرنے کا وہ رنس کنٹین کر کے رکھتا ہے وہ شاہین میں بھی خیر ہے لیکن ابھی جو ریسن شاہین نے بولنگ کر آئی ہے اس نے مجھے بہت زیادہ ڈسپوئنٹ کیا ہے تو بھی آنسٹ اور حالیس راوف بھی ان کی پیس ہے تو پھر وہی باتیں ہم سب سمجھتے ہیں کہ ذرا سی لائن یا لیندھ اگر خراب ہوئی تو پھر پیس کے ساتھ آپ کو اچھے کاسے رنس پڑتے ہیں تو خیر نسیم کو بہت ہی یاد کرنے والے ہیں ہم ورلکپ میں اور لیٹس ہوب کہ حسن علی کو اگر لیا جاتا ہے اور انہیں پلینگ لیون میں بھی رکھا جاتا ہے تو وہ اچھی پفارمنس دیں اور زمان خان بھی خیر اچھے ہیں لیکن وہی بات ہے کہ زمان خان اتنے زیادہ نئے وال کے ساتھ نئے افیکٹیو نہیں ہے اور نئے وال کے ساتھ ہمیں کوئی اچھا بولا چاہیے خیر پھر دوبارہ سے نظر اٹھتی ہیں میری تو اماد وسیم کی طرف کیونکہ اماد وسیم بھی آپ کو نئے وال اچھا کر کے دے سکتے ہیں but اگر وہ سالو ہو سکتے ہیں تو اماد وسیم کو ٹیم میں لے آنا چاہیے لیکن سی پین میں وہ بہت ہی آؤٹسٹینڈنگ جا رہے ہیں بیٹ کے ساتھ اچھے نہیں بل کے ساتھ وہ بہت ہی اچھے جا رہے ہیں خیر ابھی جو خبریں ہیں جو ذرائع کے مطابق جو خبریں ہیں اس کے حساب سے تو یہ لگتا ہے خیر حسن علی ہوں گے یا زمان خان ہوں گے اور سپن میں اسامہ امیر ہوں گے یا ابرار احمد ہوں گے اور باقی وہی سکوڈ جانے والا ہے جو کہ ہمارا عشق اپنے گیا تھا جس میں کوئی سائی معیوب نہیں ہے اور آمیر جمال بھی نہیں ہے خیر اگر اس فار اس وہی بات ہے کہ یہ سکوڈ یا یہ جو ٹیم کامبینیشن ہے یہ سب اس وقت زیادہ ہے کہ اچھا لگتا ہے سب کہ ایٹر درائیٹ ٹائم سب کلک کریں وہی میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ آن پیپر کوئی ٹیم اچھی ہوگی کوئی ٹیم بری ہوگی بٹ آن در گیونگ دے جو ٹیم اچھا کلے گی نہ وہ ان کرے گی تو یہی امید کرتے ہیں ہم اپنا ہماری ٹیم سے کہ علا کرے کہ شاداف خان کی بھی وہ جو کھوئی ہوئی فارم ہے وہ اپنی دوبارہ سے ریگین کر لیں اور اچھی پرفارمنس دیں اس طرح کی پرفارمنس ہم نہیں اپورٹ کر سکتے اب ہمارے پاس نسیم بھی نہیں ہے اور شاہین اور حارس ہی ہیں اور اگر ہمیں اوپر سے وکٹس نہیں ملتی ہیں جس کے جو ہے کہ انڈیا کے پچھے سپے جیسے میں کہہ رہی ہوں کہ وہاں پہ اتنا زیادہ سیم آسٹوئنگ نہیں ہوتا ہے تو اگر تو ہمیں اوپر سے بریکترون نہیں ملے اور پھر جب میڈل میں بھی ہمیں نہیں ملے تو ہماری اچھی خاصی دلائی ہونے والی ہے تو شاداف خان کا فارم میں آنا بہت ضروری ہے شاداف خان کو کام کرنا چاہیے اور لیٹس سی وٹ ہیپننز نیک تبنائے اور دعائیں ہماری ٹیم کے ساتھ تو ہمیشہ سے موجود ہیں اللہ تعالی ہے کہ پاکستان کی حق میں سب کچھ بہتر کریں اور پاکستان ورلڈ کو ون کر لیں خیر بولتے ہیں سوچتے ہیں تو اب ایک برے میں سے اب یہ سوچنے میں بھی ہمیں وہ ہوتا ہے کہ کیا ہم چیز سکیں گے ورنہ پہلے ہم بہت ہی زیادہ پمجب تھے بٹ ایڈون نو کیا ہے کہ ڈاؤٹس آ گئے ہیں بٹ انشاءاللہ انشاءاللہ یہ سارے ڈاؤٹس کو توڑ کے ہماری ٹیم جائے گی انشاءاللہ فائنل میں اور فائنل جیت کے بھی آئے گی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے گا شیئر پر فرینڈز ان فریری اور دو سب ساتھ تو میرے چینل پر محسط کونٹین اللہ حافظ